خداوند یسو مسیح میں زباریا کنزا کا آپ سب کو سلام تیرہ مئی بودھ کا دن جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہ بہت پھل لاتا ہے آج کی تلاوت مقدس یوہنہ کے مطابق انجیل پندرما باب پہلی آٹھ آیات حقیقی تاک میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے جو ڈالی مجھ میں پھل نہیں لاتی اسے وہ کارٹ ڈالتا ہے اور ہر ایک کو جو پھل لاتی اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو گئے ہو تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں گا جس طرح کے ڈالی جب تک وہ تاک میں لگی نہ رہے اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی اسی طرح تم بھی جب تک مجھ میں قائم نہ رہو تاک میں ہو تم ڈالیاں ہو جو مجھ میں رہتا ہے اور میں اس میں وہ بہت پھل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدہ تم کچھ نہیں کر سکتے اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جائے گا اور سوک جائے گا اور لوگ انہیں بٹوریں گے اور آگ میں جھونک دیں گے اور وہ جل جائیں گے اگر تم مجھ میں رہو اور میری باتیں تم میں رہیں تو جو کچھ تم چاہتے ہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا میرے باپ کا جلال اسی سے ہے کہ تم بہت پھل لاؤ یوں ہی میرے شاگرد ٹھہرو گے پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں اے مسیح تری ستائش ہو آمین باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین مسیح میں آپ سب کو سلام پاکستان کے مسیحی گاؤں خوشپور سے ایرک سلویسٹر آپ کی خدمت میں حاضر ہے عزیز مومنین آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے عمال کی کتاب کے پندرمے باپ کی پہلی چھے آیات ہیں جہاں یہ ذکر ہے کہ ان کے درمیان ایک نئی تعلیم نے سر اٹھایا اور غیر قوم والوں سے ایمان لانے والوں کو مجبور کیا جانے لگا کہ موسوی شریعت کی پابندی کریں اور خط نہ کرائیں بعض لوگ یہودیہ سے آ کر یہ تعلیم دینے لگے وہ انتاکیہ میں آئے کیونکہ وہ ان بھائیوں کا صدر مقام تھا جو گیر اقوام میں منادی کرتے تھے جو نظریہ انہوں نے ٹھونسنا چاہا یہ تھا کہ گیر اقوام سے مسیحی ہونے کا جب تک موسوی شریعت کے مطابق خطنا نہ ہو تو وہ نجات نہیں پاسکتے مسیحی ایمان کو قبول کرنے والے یہودیوں میں سے بہت سے ابھی تک شریعت کے بارے سرگرم تھے ہم انسانوں میں بھی یہ عجیب رجان ہے کہ ہم اپنی رائے رواج یا اصول کو کسی کے لیے ذابطہ بنانے کی کوشش نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ ہم درست کام کر رہے ہیں اور جو ہماری طرح نہیں کرتے وہ سب غلط کرتے ہیں پولوس اور برنباس نے اس تفرقہ انداز تعلیم کی مخالفت کی وہ کسی صورت اس تعلیم کو ماننے کو تیار نہ تھے وہ مسیح کے دیانتدار خادم تھے وہ جانتے تھے کہ یسو مسیح ہمیں رسوماتی شریعت سے ازاد کرنے کو آیا تھا اس لیے وہ سننا گوارہ نہیں کر سکتے تھے کہ گیر قوم میں ایمان لانے والے خط نہ کرائیں جبکہ ہدایت اور حکم صرف ان کو ببتسمہ دینے کا تھا انہوں نے گیر قوم والوں کو بتایا تھا کہ تم خداوند یسو مسیح پر ایمان لاؤگے تو نجات پاؤگے اس لیے رسول اس بدتی تعلیم کے خلاف ڈٹ گئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ پولوس اور برنباس اور جماعت سے کچھ اور افراد اس مسئلہ کے لیے رسولوں اور بزرگوں کے پاس یروشلیم جائیں کیونکہ یہ تعلیم دینے والے یروشلیم سے آئے تھے لہٰذا انچاس پچاس خیسین میں یروشلیم میں پہلی مجلس عام ہوئی عزیز مومنین آج کی دوسری تلاوت میں بتایا گیا ہے کہ خداوند یسو مسیح انگور کا حقیقی درخت ہے جو تاکستان میں لگایا گیا ہے انگور کا درخت پھیلنے والا ہوتا ہے اس لیے خداوند یسو مسیح کی انجیل زمین کی انتہا تک پھیلے گی ایماندار اس انگور کے درخت کی ڈالیاں ہیں جس کا مطلب ہے کہ یسو مسیح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں اس تمثیل سے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیں پھل دار ہونا چاہیے یعنی ایک مسیحی کی زندگی سے دوسرے کو فائدہ پہنچنا چاہیے جو ڈالی پھل لاتی ہے وہ اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے بہترین انسان وہ ہے جو اچھی نصیت پر عمل پیرا ہوتا ہے خداوند یسو مسیح کہتا ہے کہ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ مسیحوں کے نمائن نیک کاموں کو دیکھ کر بہت سے لوگ خدا باپ کی تمجید کرتے ہیں ہم اسی طرح مسیح کے حقیقی شاگرد ہو سکتے ہیں پھل دار ہونے کے لیے ضرور ہے کہ ہم مسیح میں قائم رہے جو لوگ یسو مسیح پر کامل ایمان رکھتے ہیں وہ بہت پھل لاتے ہیں جو یسو مسیح میں نہیں ہوتے وہ سوکھی ڈالیوں کی طرح پھینک دیے جاتے ہیں عزیز مومنین جب ہم خداوند یسو مسیح کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرتے ہیں تو یسو مسیح کا کلام ہمارے دلوں میں گھر کر جاتا ہے تو ہم اس میں قائم ہوتے اور وہ ہم میں قائم ہوتا ہے پھر جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خداوند یسو مسیح کی باتوں پر عمل کریں تاکہ ہماری مسیحی زندگیوں سے یسو مسیح نظر آئے عزیز مومنین آج کلیسیا اس واقعہ کی یاد مناتی ہے جب مقدسہ مریم اپنے آپ کو پرتگال کے ایک گاؤں فاطمہ میں تین بچوں پر ظاہر کرتی ہے ان کے نام جسنٹا فرانسیس اور لوسیا ہیں جسنٹا اور فرانسیس چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے جبکہ لوسیا نے دو ہزار پانچ خیسین میں ستانوے برس کی عمر میں وفات پائی مقدسہ مریم تیرہ مئی سے تیرہ اکٹوبر دو ہزار سترہ خیسین تک چھے مرتبہ ان بچوں پر ظاہر ہوئی انیس سو چالیس خیسین میں بہت سے موجزات کی شہادت ملنے کے بعد فاطمہ کے مقام پر ایک عظیم الشان زیارتگاہ تعمیر کی گئی جہاں آپ دنیا بھر سے لوگ مقدسہ مریم سے عقیدت کے لیے جمع ہوتے ہیں آئیں آج خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ فضل بخشے تاکہ ہم مقدسہ مریم سے عقیدت رکھیں اس کے نقشے قدم پر چلیں اور اس کی سفارشات کی بدولت خدا سے برکت پائیں مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین